سلام عداب جہن آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج کا ہمارا سبق ہے زراعت یعنی کھیتی باڑی تو چلی ہم اس سبق کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں لکھا ہے یہ جو مینڈو سے گھرے ہوئے زمین کے قطعے تم دیکھتے ہو یہی تو کھیت ہیں مینڈو سے کھیت کی حد بندی اور حفاظت ہوتی ہے وہ دیکھو ایک آدمی حل بیل لیے آتا ہے حل سے کھیت جوتے گا پھر بیج بوئے گا اناج کے بیج سے اناج پیدا ہوگا جو ہماری خوراک ہے کپاس کے بیج سے روی پیدا ہوگی جس سے ہماری پوشاک بنیں گی گنے کے ٹکڑے بوئے گا تو ایک اوک پیدا ہوگی اس کو کولو میں پیل کر رس نکالیں گے رس کو پکا کر گڑ اور راب بنائے جائے گی راب سے شکر بنے گی شکر سے ترہ ترہ کی مٹھائیاں تیار ہوں گی آہا یہ تو ہمارا پڑوسی دھنسنگ ہے آجی یہ بڑا مہنتی کسان ہے دن نکلنے نہیں پاتا یہ اپنے کھیتوں پر موجود ہو جاتا ہے خوب جی لگا کر ہوشیاری سے کام کرتا ہے اسی کی کمائی سے سارا کمبہ پلتا ہے اسی کا ایک بھائی پقیرہ ہے بڑا سست اور کامچور ایر سویر ہوتا ہے پیداوار اچھی نہیں ہوتی ہمیشہ قرضدار رہتا ہے اس کا چوتھا پائنٹ ہے کھیتی کائر کے کاموں کی کھیتی باری کاشتکاری یا ذراعت کہتے ہیں جو کھیتی کرتا ہے وہ کاشتکار کہلاتا ہے جو سویرے سویرے اپنے کھیتوں پر جاتا ہے اور اپنا کام میں جی لگاتا ہے وہی کھاتا کماتا اور نفع اٹھاتا ہے آڑے وقت کے لیے کچھ بچاتا ہے نوٹ اس نوٹ کو بھی آپ دیکھ لیے ذراعت ایک عملی فن ہے عمل آنکھوں سے دیکھنا اور ہاتھ سے کرنا لازم ہے صرف کتابوں کے پڑھنے سے نہیں آسکتا ہر سبق میں جس چیز کا بیان ہوتا ہے اس کا نمونہ دیکھ کر سمجھنا چاہیے طالب علم ہاتھ سے بھی کچھ نہ کچھ کام کرے تاکہ اس کا جی لگے تو یہ تھا ہمارا سبق زراد کھیتی باڑی سے متعلق تو یہ سبق آپ کو امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا اور اگر آپ کو اردو پڑھنے میں ابھی بھی کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے جو قائدہ پورا پڑھایا ہے اس کے لنک میں نے بھیج دی ہیں وہاں سے آپ اردو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ ان سبق کو پڑھ سکتے ہیں شکریہ موسیقا موسیقا موسیقا